بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے بات اتنی ہے کہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو بھولئے گا آپ کو نہ سمجھ آئی تو مجھے سمجھ آ جائے گی مٹ گئے مٹتے رہے بابا جی ٹھیک نہیں گا مٹ گئے کمشہ باز ہے ہی ٹھیک نہیں مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے گھٹ گئے گھٹتے رہے شان گھٹانے والے اور اس محمد کے محمد کو درہ آنے دو خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے نا رہے زندین علی کہنا آتا بار چلا جائے مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے مٹ گئے مٹتے رہے سچ کو مٹانے والے گھٹ گئے گھٹتے رہے شان گھٹانے والے اس محمد کے محمد کو ذرا آنے دو آپ بولتے تو کتنا اچھا رہتا ہاں ہر جو ہلایا آپ مہربانی جی اس محمد کے محمد کو حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ذرا دا بہت ہی سواد آیا اس محمد کے محمد کو ذرا آنے دو خاک ہو جائیں گے یہ خاکے اگر آپ میری مدد کریں بیٹا وعدہ کرو اگر میرے ساتھ بولنے کا دو مسئل اور پڑھ لوں کی کرو ہیں یار ایک باری کار جو کر نہیں شاوش چھتی گھر صحیح پڑھا نہیں آ پہ جا شاوش انہیں کہا میں کدوں پڑے ہیں وہ مسکین گھر گیا نا شایر گھر پہ تو سمیں پہ جا پہ جا کراتی انہیں کہے کی پڑے ہیں انہیں کہے کدوں پڑے ہیں میں اٹھے ہوں میں کہے بے جا تو ہوں اس محمد کے محمد کو ذرا آنے دو خاک ہو جائیں گے یہ قادم بھئی فیصلہ ہوگا اور اس شہر میں جہاں زندگی گزار دی میں نے عمران فیصلہ ہوگا کر لوگوں کو سمجھ آ گیا تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے پھر یہ خاکے ہی کیوں بنا کرتے لارے دو میں ہفتے رہے گریہ عزیزتہ دینے یہ زبان سلامت رہے اللہ کرے یہ میار قائم رہے ادھن آئی شے خبر ہے قرآن تکس ہمیں بابا جی ادھن آئی شے خبر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضر جیئے آپ سلامت رہیں بابا سکرین شاہ میں نے ایک مسیج گل کر گیا تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے جناب حبیب رضا سے لے کے باہر والے آخری ماتمی تک تم میں سے ہر بندے کو ولایت امیر کا واسطہ اگلہ شئر مشکل ہے وہ بندہ ضرور بولے گا جو سمجھ جائے جو نہ سمجھے اسی اپنی مرضی ہے تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے پھر یہ خاکے ہی کیوں بنا کرتے تم نے کاغذ کلم دیا ہوتا آج کاغذ کلم وفا کا نارے کن ملی آکر آنڈا ہے وہ بہائی دری ہے دری آئے میں جلدی پڑیئے تجھ میں سویرے پڑھا ہو جی دس ہو کنے مجھے شروع کرو نہیں تسی دس ہو پکی گالے نو جی میں داس وجہ شروع کرنگا نہ گیارہ نہیں نہ میں بھائی نجم کھل جانے میں بھائی نجم نو تک کھل جانے میری گالتے سنو واللہ میں نجم نو تک کھل جانے میں باب خادم شادی میری سپڑنی میں ساڑے دس ہو اس کے یارہ چھڑ دیں گا تھے پھر کی بیدہ چلو جی موق گئی ساڑے دس میں اٹھاں گا یارہ میں چھڑ دیں گا تو سیاؤں ناؤں اپنا ناشتہ کر کے آیا ٹھیک ہے تم نہ توہین مصطفیٰ کرتے پھر یہ کھا کے ہی کیوں بنا کرتے تم نے کاغذ کلم دیا ہوتا تیری داد دی قسم میں علم تلے بیٹھے ہیں اللہ مالے دی قسم میں کوئی خوش آمد نہیں چل جئے انج بول پہے ہو تشاہر میں سے ہور سنڈو اگر امی بمانہ صرف انپڑ ہے مسلمان جاک 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 مجھے دیکھ مجھے دیکھ آو چیلنج کر رہا ہوں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ناؤ کر بہت سکلیں انشاء اپنے جسے کی کولی میں اپنے سینے پہ لوں گا جسے ڈر لگے بلکل باہر چلا جائے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر امی بمانہ صرف انپڑ ہے مسلمان تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو وہ لکھ پڑ جو نہیں سکتا اسے کاغذ کلم جی رضیستہ میرے آلی حق آلی حق ہاتھ اچھے جی چار مصرے اور زندگی باقی ملکات باقی جیے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو سلام کرنے ہوں گا پورے شیخ پورے کی طرف سے عالی مرتبت عزت محب جنابِ برادر مولانا علطاف صاحب کی طرف سے حبیب رضا سے لے کے عمران ویٹے سے لے کے آخری ماتمی تک کی طرف سے پورے شہر کی طرف سے پورے ملتان کی طرف سے پورے پنجاب کی طرف سے پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے کربلا مولا کے باسیوں کی طرف سے نظہ وشرف میں رہنے والے حلالیوں کی طرف سے قوم مقدس اور مشہد مقدس میں رہنے والی عظیم عظیم شخصیات کی طرف سے پوری کی پوری امت chasing مسلمہ کی طرف سے میں فرانس کے صفیر کو کہہ رہا ہوں میں فرانس کی انبیسیوں کو کہہ رہا ہوں میں فرانس کے صفارت خانے کو کہہ رہا ہوں میں فرانس کے صدر کو کہہ رہا ہوں بغیر کسی درکے بغیر کسی خوف کے جتنے مسلمان میرا ساتھ دے سکیں وہ ضرور بولنا میں کہہ رہا ہوں تمہیں کراریت سے آگئی بالکل نہیں شاید جس جس نے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے جو جو بھی خاکے بنانے میں اس کے حق میں بولنے میں اس پہ اچھے کمیٹس دینے میں جس جس نے بھی یہ بغیرتی کی ہے میں کہہ رہا ہوں تمہیں کر رہا ہی آگے ہی بلکل نہیں شاید وہ شمشیرِ ولایت سے قیامت ڈھا بھی سکتا ہے علی مولا کے مولا سے معافی مانگ لو ورنہ نیا خیبر اڑھانے وہ نجف سے آبی جہدی زبانی علیدی ملکیت حسدوں میں اچھے ہائے نری نرے ہائے نری